کراچی فش ہاربر میں کالا پانی کے بقام پر بورڈ بیلڈنگ یارڈ میں خوفناک آتے زبگی کے نتیجے میں کروڑوں روپے مالیت کی ساتھ لانچیں دو ہٹیل اور تیس دکانیں جل گئی فائر برگیٹ کی بارہ گھاڑیوں نے آگ پر کابو پا لیا رات گئے کراچی کے فشریز فش ہاربر روڈ برت نمبر پانچ پر واقع ایک ریسٹوران میں ایل پی جی سیلنڈر پھٹنے سے آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے برابر میں کھڑی لانچوں اور دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا خوفناک آتش زدگی کا سبب بننے والا ریسٹورانٹ اور اس سے متصل تیس دکانیں ہوتن اور ساتھ زیر تعمیر لانچیں جل کر خاص طرح ہو گئی اطلاع پر کیپیٹی نیوی اور کراچی میریسپل کے بارہ فائر ٹینڈر موقع پر پہنچے اور انہوں نے پانچ گھنٹے کی جدوجہت کے بعد آگ پر قابو پا لیا فائر برگیٹ کے عملے نے آگ بجانے کے لیے سمندری پانی اور فوم کی مدد بھی حاصل کی خوفناک آگ کے باعث لانچ مالکان اور دکانوں کے نقصانات کا ابتدائی تخمینہ دس کروڑ پر لگایا گیا ہے کراچی فش ہارور سے ہزاروں ماہی گیر روزانہ سیکڑوں لانچوں پر مشلیاں پکڑنے کے لیے سمندر میں آتے اور جاتے رہتے ہیں یہاں سال کے بارہ مہینے دن رات چوبیس گھنٹے کام ہوتا ہے اور انسانوں اور کاروبار کا میلہ لگا رہتا ہے